السلام علیکم کیسے ہیں آپ امید ہے سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے آج ہم بنا رہے ہیں چکن پیزا پہلے میں نے آپ کو سپرنگ آنین کے ساتھ بتایا تھا اب جو ہے میں آپ کو اس سویٹ کون کے ساتھ بتا رہی ہوں اور اس کے لئے دو میں نے گوند کے رکھ دی ہوئی ہے فٹا فٹا ہمارا جلدی سے جو ہے پیزا تیار ہو جائے اب چکن ہم نے اس طرح کیوبز لے لیے ہیں ہاف ٹی کے برابر جو ہے لسن ادرا کا پریسپ شامل کر رہے ہیں کوٹر کے برابر ہلدی شامل کر رہی ہوں میں کوٹر کے برابر لال مرچی پاوڈر شامل کر رہی ہوں اس میں کوٹر کے برابر جو ہے بلیک پیپر میں استعمال کر رہی ہوں اور یہ کوٹر کے ہی برابر جو ہے بلیک پیپر استعمال کر رہی ہوں کرش کیا گا کوٹر کے ہی برابر زیرہ پاوڈر شامل کروں گی سویا سوز ڈالیں گے تیک ٹی کے برابر مائٹ پیپر ڈالیں گے کوٹر کے برابر اب اسے میں مکس کر دوں گی اور اسے آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دوں گی اور یہ جو ہے میں نے ایک شملہ مرچ ایک ٹاماٹر ایک پیاس اور یہ مزریلا چیز اور تھوڑی سے ایک چمچ کے برابر یہ ہے بھر کے سویٹ کون لیے ہیں اور یہ ایک ٹی کے برابر جو ہے ہم نے اوپر رکھ دیا ہے بلکل ہلکا سا آئل ہم نے ڈالا ہے جو یہ ہمارا چکن ہے یہ میں اس میں ڈال دوں گی درمیانی آج پہ میں اس کو پکاؤں گی جب تک چکن جو ہے ہمارا گل نہ جائے چکن ہمارا پگیا تھا اب جو ہے میں یہ تین جو ہے لسن کے ہیں جو میں اسی فرائی پان میں ان کو ڈال رہی ہوں تھوڑا سا ان کو میں پکاؤں گی تھوڑا سا میں فرائی کر رہی ہوں ہلکا ہفر سا ٹماٹروں کی پیسٹ جو ہے وہ میں ڈال دوں گی اب میں اس میں جو ہے ٹماٹر پیوری ڈال دوں گی تھوڑی سی پہلے میں نے ٹماٹروں کا پیسٹ ڈالا ہے اب میں یہ ایک چمت جو ہے ٹماٹر پیوری کی ڈال دوں گی ذرا سا میں پانی ڈال دوں گی پھر میں اس کو پکاؤں گی اب اس میں میں کٹیوے لال مرچیں تھوڑی سی شامل کروں گی اور نمک شامل کروں گی ہماری تیار ہو گئی ہے اب میں اس میں سے پیڑا لوں گی اس میں سے دو پیزے آرام سے بن جائیں گے اس کو اسی طریقے سے آپ نے بیل کے تھوڑا سا بڑا کر لینا ہے یہ میرے پاس نون اسٹک اپنا فرائی پان ہے میں میں نے ذرا ذرا سا نیچے سے آئل لگا دیا تھا اب میں اس کو جو ہے اس طریقے سے اس کو دباؤں کے اوپر اوپر کروں گی جو میں نے بنائی تھی سوس وہ میں اب اس کے اوپر ڈال دوں گی میں چکن اس کے اوپر سارا رکھتی ہوں ان کی تیہ لگاتی ہوں چکن کی سب کی اس کے اوپر پیاد رکھ دوں گی میں اس کے پر شملہ مرچ رکھ دوں گی اس کے پر میں اس طریقے سے ٹاماٹا رکھ دوں گی اب اس کے اوپر جو ہے میں یہ کون ڈال دوں گی سویٹ کون پر یہ ہالی ویر ڈال دوں گی میں اوپر یہ مزلیلا چیز کی پیسز رکھ دوں گی سارے کرش مرچ جو ہے وہ تھوڑی سی ایڈ کر دوں گی ذرا ذرا سی اس طریقے سے پھیلا دوں گی ہم رکھ دیں گے چولے پر یہ میں نے کور کر دیا ہے اس کو اب اسے پندرہ بیس منٹ کے لیے میں کور کر دوں گی اور مجھے نظر آتا رہے گا کہ چیز جو ہے ملٹ ہو رہی ہے یہ نہیں ہو رہی بلکل درمیانی آج پر ہم نے اس کو رکھ دیا ہے یہ دیکھیں پیزہ ہمارا تیار ہو گیا ہے بیس منٹ ہم نے رکھا تھا بلکل نیچے سے بھی پک گیا ہے میں دکھاتی ہوں آپ کو اب ہم اس کو کاٹ کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں بلکل پکا ہے نیچے سے بھی پکا ہے اوپر سے بھی ساری چیز جو ہے ملٹ ہو چکی ہے یہ ہم نے فرائی پان میں ہم نے پیزہ پکایا تھا اور اگر آپ کو یہ اپنا یہ چکن پیزہ سویٹ کون کے ساتھ اگر اچھا لگا ہو تو آپ اس ریسپی کو اپنا اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبکرائب کیجئے گا اور اپنا ہی آلتے ہیں